کہ آج دوہزار بائیس کا انتیم دن ہے اور کل پراتہ پہلی بھور دوہزار تئیس کی کرنے یہ نکل کر کے آئیں گی ہم ان کا سواگت کریں گے دوہزار بائیس کا ورش ایک پرکار سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ہمارا یہ ملا جولا ورش رہا ہے اور اس ورش کے آئے ایسی میں کامنا کرتا ہوں اور اس نو ورش کی بہت بہت آپ کو بدھائی دیتا ہوں ہم نے اس کے علاج کے لیے ہر وقتی کے علاج کے لیے اور جو ٹکا کرن کیا جس پرکار سے دیش بھر میں ایک سفلتہ ملی اس کام کم لگاتر کرتے رہے اور اپنے کرتوے سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ ہم سب لوگ کرتوے کی بھاونا سے لگاتر کام کرتے ہیں میں تو اپنے آپ کو دھنے مانتا ہوں کہ جب گیتا کے شلوک کرتوے کے ناتے سے جب میں نے پڑھے ان کے ماتا جی ماں سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے ان کے ماتا جی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے لگتا تھا کہ کارکروں میں پہنچ گئے ایسے کرتوے نسٹ کرم یوگی دیش کے پردھار منتری جب ہوں گے ہریانہ ایک ہریانوی ایک اس بھاو کو لے کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے اسی کو لے کر ٹارگیٹ رکھا کہ ایک لاکھ گریب پریوار ان کا پریواروں کا جو انتیودہ اتھان کا کارکرمی کریں ہمیں اس میں سفلتہ ملی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دیر دیرے ویوستہ پریورتن کے کام یہ بھی ہم نے اس کے رکعہ کھولے ہیں تو یہ جتنا بھی انفرسٹرکچر ہے اس کو انہیں لگاتر بڑھایا ہے اسے چل پڑھیں گے لیکن گریب ویقتی اس کی بھی بہت بڑی ایک جنتہ دیش کے پردہن منتری جی کو بھی رہی ہے انہوں نے آئیشمان بھارت کی یوجنا کروڑوں لوگوں کے لیے کیونکہ علاج بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور اپنے نیرن ڈیر کرتات 39 لاکھ پریواروں کو ہم نے اس میں نئی یوجنا چرائیو ہریانہ بنا کر کے اور اس کو لاغو کیا ہے تاکہ ہر گریب پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا لاغ یہ اس کو مل سکے تو ایسے آگے چل کر کے یہ اور بھی بڑھنے والی ہے اس کا بھی ہم نے پراؤدھان کیا کچھ بیماریاں ہیں ان کو بھی جو گرست ایسے ان کے لیے بھی ہم نے یہ پراؤدھان کیا ہوا ہے تو یہ ساماجیکس فرکشہ کا ایک بہت بڑا جو پراؤدھان ہے یہ ہم نے اس کے لیے کیا ہے کٹنے پڑتے تھے دفتروں کے دستاویز بنوانے پڑتے تھے درخواست لے کر کے وقتی ادھر سے ادھر گھومتا تھا لیکن اس کو کہیں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے اب جب سے ہم نے پریوار پہچان پتر بنایا ہے تو اس پریوار پہچان پتر کے مادھیم سے جس کپل کی جس پتی پتنی جو بزرگ ہیں ان کی آئے اگر جو سمیت آئے ہے اس کے اندر ہوتی ہے تو اپنے آپ ہی اس کی جو پینشن ہے وہ بن جاتی ہے اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے یہ راشن کا کارڈ بنوانے کے لیے بھی اس کو اپنا بہت سے سرٹیفیکیٹ بہت لوگوں کے اسطاقش رہنے پڑتے تھے کبھی پٹواری کے پاس کبھی تحصیل دار کے پاس کم ہے تو اس وقتی کو اور کسی پرکار کی کوئی راشن کاڈ بنانے کے کٹھنائی یہ اس کی نہیں آنے والی ہے اپنے آپ ہی اس کے راشن کاڈ اس کو الیکٹرونک طریقے سے درج ہو جائے گا اور جا کر کے وہ راشن جو ہے تک لوگوں کو روزگار دلانے کی بات ہے اتحاد اپنے پیرو پر وہ کیسے کھڑے ہوں اس کے لئے بھی ہم نے بھرپور پیتن کیے ہیں گریبوں کے لئے جو ایک نئی ویوستہ ہم نے دی تھی کہ سوا علمان کے ناتے ان کو کوئی اپنا ویوستہ کرنے کے کوئی سویدہ چاہیے سادن چاہیے سرکاری یوجنہ کا لاب چاہیے بینک سے لون چاہیے اس کے لئے نے کیمپس لگائے اور ایسے پلاکھ سیزار سے بھی اوپر ان کی آئے ہو جائے اس کے لئے بھی ہم لگاتر پیتن کر رہے ہیں ایک پرتھا ٹھیکے داری پرتھا ایسے جو سرکاری نوکریوں میں ٹھیکے دار جو ایسے گریب ہمارے جو لوگ جن کو بہت کم ماسک آئے کے اوپر یعنی سیلری کے اوپر نوکری دلواتے تھے اس میں ان کا شوشن ہوتا تھا اس کی بہت بڑی شکایت ملی اور اس کے اندر ہم نے ہریانہ کوشل روزگار نگم ایچ کی آرین یہ نئی ویوستہ دی اور ایسے سب جو ٹھیکوں کے اوپر کرمچاری تھے ان کو سب کو اس کے اندر شامل کر کے اور ہم لوگ اس میں لے کر کے آئے ہیں اتات ان کو اب کسی پرکار کا شوشن ان کا نہ ہو جو پیسہ ان کو ملتا ہے سیدھا ان کے بینکے کھاتے میں جائے اور ان کا پی ایف پرویڈنٹ فنڈ یہ بھی کٹے تاکہ آگے چل کر کے اس کا اپیوگ وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ سب ہم نے اس کے اندر کیا ہے ہم لوگ اس ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے کارکم میں بہت سے ایسے جو نئے کام ہم نے کیے ہیں جس کو اگر میں گناہنا چاہتا ہوں تو پورے پردیش میں جیسے چوبیس گھنٹے بجلی کوئی سمیں تھا یہ سوچ بھی نہیں آتی تھے گاؤں کے اندر لوگوں کو کہ چوبیس گھنٹے بجلی ملے گی لیکن آج آج لگ بھگ پچاسی پرسنٹ سے زیادہ گاؤں میں ہم چوبیس گھنٹے بجلی دے چکے ہیں یہ پچھلے سال کا ہمارا ایک ڈاٹا ہے آج تو ستھی یہ بھی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بیٹی کسی کی دوسرے گاؤں میں شادی کی بات چلتی ہے تو بیٹی پوچھنے لگتی ہے کہ پتا جی جس گاؤں میں میرے شادی کر رہے ہو وہاں بجلی کتنے گھنٹے آتی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے اندر کا وشہ ہے کہ پریوار مجبوری میں بھی جو کٹھائیاں جو کمیاں اس گاؤں کی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور بھاگ کے ساتھ تعلیل کر کے چوبیس گھنٹے بجلی اور وہاں دلواتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں سڑک نہیں ہیں ہم نے لگاتار یعنی ایک پریتن مارا رہا ہے کہ جو چھوٹی سرکاریں ہیں گاؤں کی سرکار ہے پنچائت سمیتی ہے پنچائت ہے عطوہ جلا پریشد ہے چھوٹے نگروں میں نگر پالکائیں ہیں نگر پریشدیں ہیں نگر نگم ہیں ان کو سوایت کیسے کیا جائے اور سوایت کرنے کے لیے ان کی شکتیاں کیسے بڑھائی جائے لگاتار اس اور مارا دھیان ہیں ان کی جتنے بھی پیسے ہیں جو راشی ہے چاہے وہ کندر کا سینٹرل فائنس کمیشن کی طرف ان کو اپنے کو مل گیا ہے اتنا ہی ہے اس میں کہ ہر چیز پاردرشی طریقے سے ہونی چاہیے گاؤں کے لوگوں کی جانکاری میں ہونی چاہیے اور الیکٹرونک طریقے سے جس پرکار سے کام کا اب آج اب ہریانہ کیا ہے ہمارے طلاب بہت اچھے ہوتے تھے سوچ پانی کے ہوتے تھے لیکن آج وہ اور فلو ہو گئے ہیں پردوشت ہو گئے ہیں اور گاؤں کے اندر پانی کا جو اپیوگ ہوتا تھا وہ اپیوگ ہونا بھی بند ہو گیا ہے ہریانہ میں ایک طلاب اتھارٹی ہم نے بنائی اور اٹھارہ ہزار طلاب ان کو دیئے ہیں ابھی اگلے ورش کے اندر لگ بگ ساڑھے تین ہزار طلاب جو ہیں ان کے اوپر کچھ کام شروع ہو چکے ہیں کچھ کام پورے بھی ہو گئے ہیں کچھ آگے مارچ تک شروع دس سال کی پیٹرول کی گاڑی پندرہ سال کی ڈیزل کی گاڑی انسی آر ایریہ میں تو اس کو چلانا بند کر دیا ہے باہر بھی یادی چلائیں گے تو اس کے لیے بھی کچھ ہم نے معاپدن رکھے ہیں تاکہ اس گاڑی کو چھوڑ کر آدمی جو ہے نئے سمیں کی گاڑی اس کا چلائے اور سینجی پینجی کی اپلپتہ کرا کر کے گیس آدھاریت یہ گاڑیاں چلنی چاہیے پرانی گاڑیوں کو بھی پورا پیسہ اس کا جو کبھار کا بھی ملے گا اس کا بھی اپیوگ ہم جو ہے بڑی بڑی فیکٹ پچھلے اس ورش میں دوزار بائیس کے اندر لگائے گئے ہیں اور اس کو اور گھنے جنگلوں میں پریورتن کرنے کے لیے اور ہم لوگ جو ہے آگے کام کر رہے ہیں احسا چاہے پانی کی وعصتہ ہو اور ہم نے پریورتن کے بعد پانی کے ناتے سے یعنی پانی کا پروندن پانی ہمارے پاس کم ہے یہ بات ایک دم ستی بات کو بار بار کہنے کا بھی اس کا کوئی عرصہ اس لیے نہیں ہے کہ پانی کی اپلپتہ جتنی ہے ہم کو اس کا پروندن اچھا کرنا پڑے گا ایس وائل کا پانی ہم کو ملنا چاہیے لیکن جن کارنوں سے وہ فسا ہے وہ آپ کو ہم کو سب کو ودت ہے اترک پانی اور کہیں ہمیں ابھی جلدی ملنے والا نہیں ہیں تو پانی کا پروندن ٹھیک ہو میرا پانی میری وراثت اس پریوک کے مادہم سے دھان کی جو اپج یہ کم کر کے اور انہیں فصلیں اگائی جائیں جس کے اندر پانی کی کھپت کم ہوتی ہے اور میں دنیواد کرتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کا جنہوں نے اس اپیل کے اوپر پچھلے ورش میں ایک لاکھ اکڑ سے بھی زیادہ دھان کی اوپج کم کرنے کے لیے میکارڈا کے مادہم سے اور جو ہماری سچائی ہے جس کو مایکرو ایریگیشن کہتے ہیں اس مایکرو ایریگیشن کے مادہم سے ڈریپ سسٹم فورا سسٹم اس سے بھی کھیتی پینے کے اتوانے اوپیوک کے لیے وہ سم پہنچا سکیں اس لئے پانی کا بھی ہمیں وستائی سناتے سے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا سماج کے اندر سمرستہ لانا یہ بہت آوشکتا ہے آخر سماج ہمارا ایک بڑا سماج ہے ورد سماج ہے بھلے ہوتا ہے ہم نے ویچار کیا کہ سنتوں کی جو مہاپرشوں کے ویچاروں کے پرسار پرسار کے پرچارت کے لیے ان کی جینتیاں یہ سرکاری طور پر منائی جائیں چاہے گروہ رویداز تر کام کر رہے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ مکھے منتری انتیودے پریوارت تھانی وجنا مکھے منتری پریوارت سمردھی وجنا تو یہ ساری وجناہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے بھی اور ہم جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اب ایک بات اسے ویچار کرنے کی ہے کہ جو گریب آدمی ہیں وہ کئی بار مکھے دھارہ میں آنے میں اس کو بہت سمیل لگتا ہے تو اس کی ساہتہ کرنے پڑتی ہے ساہتہ اس کی کریں جس کی آئے کم ہیں تو کم آئے کے لوگوں کی ساہتہ کرنا یہ سرکار کا دائی تو بنتا ہے اور جو مدھیم آئے کے لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر اپنے آپ چلا سکتے ہیں ان سے نہ کچھ دینا ہوتا نہ لینا ہوتا ہے جو گریب پریوار ہے سرکار کا دائی تو ان کو کچھ دیا جائے مدھیم پریوار کے جو لوگ ہیں ان سے نہ دیا جائے نہ لیا جائے اور جو اچھے کوٹی کے ایسے اچھے آئے ورگ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے سرکار کی اجنا ہوتی کچھ لیا جائے تو کسی سے لینا ہے کسی سے دینا ہے کلم لاکر یہ لینے دینے کا جو حساب ہے اس کو برابر رکھنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ورش میں سرکار کے پاس ایک سمیں آتا ہے جب کچھ لوگوں سے لیا ہے کچھ لوگوں کو دیا ہے اور کچھ وقاس کے کاموں میں پیسہ لگا ہے یہ سب ملا کر اور ہم لوگ اس کا ایک بجٹ بناتے ہیں کسی حساب کتاب بناتے ہیں بجٹ بنانے کا کام تین ورش پہلے بھی میں نے کیا ہے اس ورش بھی میری اور یہ دائی تو آیا ہے اب جنوری مہینے کے بعد یہ جو بجٹ بنانے کا کام شروع ہو جائے گا تو اس بجٹ کا عادرش بجٹ یہی ہے کہ جتنا ہمارے پاس آ رہا ہے اتنا خرچ کیا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خرچ زیادہ ہوتا ہے وکاس کے کاریوں میں آتھوا سیواؤں کے اندر جب خرچ زیادہ ہوتا ہے جب کبھی کسی کو لینا ہوتا ہے تو تب کہتے ہیں نہیں اسے نہیں لینا چاہیے اور کسی کو دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کم دیا جا رہا ہے اور دیا جائے تو زیادہ دیا جائے کم لیا جائے تو کرز بڑھے گا اور جب کرز لیا جائے تو وپکش چلاتا ہے کہ نہیں کرز بہت بڑھ گیا ہے بہت بڑھ گیا ہے تو مطر و بھائی و بہنوں دونوں چیزیں تو نہیں چل سکتے یا تو اس کا سنتولن بیٹھانا پڑے گا جن کو دینا ہے اور کسانوں کو اور پیسہ جو ان کو گھر میں ملتا ہے ڈی بی ٹی سکیم کے مادیم سے پچیس ہزار کھروڑ روپیہ ہر ورش یعنی کسانوں کے خاتوں میں یہ پہنچتا ہے فصل کا تو اس پرکار سے اس سارے سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں جنتہ اس میں سیوک کرے گی اور اس کے اندر جو بھی ٹھیک کیا جائے گا اگلے ایک مہنے کے اندر پریبار پہچان پتر کے سارے وشہ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں ستھان ستھان کے اوپر چاہے ای ڈی سی آفیس ہو اتوہ انہے جگہ پر بھی کیمپ لگائے ہیں کہ جس کسی کو لگتا ہے کہ گلتی سے میرا پریبار پہچان پتر کے قارن سے راشنکار کٹا ہے تو ان کو راشنکار بنوانے کے لیے جانا چاہیے ہاں جانے کے بعد جدی واسطہ میں ٹھیک کٹا ہے تو سنتوش بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس پچھلے ورشوں میں بارہ چودہ ورش سے پہلے کارڈ تبھی بنے ہوں گے ایک بار بنتے ہیں ورشوں تک اس کا کوئی حساب